موسیقی اتحاد المسلمین کے کارپریٹرز و محبان منزل اتحاد المسلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیاست مجھ سے تیری دشمنی نہیں لیکن سیاست مجھ سے تیری دشمنی نہیں لیکن مجھے تیرا چلن اچھا نہیں لگتا مجھے تیرا چلن اچھا نہیں لگتا بھلے وہ لاکھ گنگا میں نہایا ہو بھلے وہ لاکھ گنگا میں نہایا ہو مگر مجھ کو کسی خاتل کے ہاتھوں میں وطن اچھا نہیں لگتا عزیز دوستو منزع اتحاد المسلمین کے امیدوار بیریسٹر اسد الدین عویسی صاحب کا انتخابی اور مرکزی جلسہ منعقد کیا گیا ہے آج منزع اتحاد المسلمین کے صدر بیریسٹر اسد الدین عویسی صاحب جو امیدوار حلق حاضر ہے آج منزع اتحاد المسلمین کے صدر کی بڑتیوی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بڑتیوی طاقت کو دیکھتے ہوئے آج تمام فرقہ برس طاقتیں ایک ہو گئی اور تمام سیکل اور کہنے والے طاقتیں ایک ہو کے آج منزع اتحاد المسلمین سے مخابلہ کر رہے ہیں جہاں بی جی پی منزع اتحاد المسلمین سے مخابلہ کر رہی ہے وہی کانگریز بھی منزع اتحاد المسلمین سے مخابلہ کر رہی ہے آج تمام حیدر آباد کے باشہور اور شہر حیدر آباد کے غیور نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ آئیے تمام اغیار متحدر منظم ہو رہے ہیں ہندوستان کے آج جو ماحول بنیا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی ڈرائیا اور دھنگایا جا رہا ہے مگر ایسے میں تمام ہندوستان کے غیور نوجوانوں جا شہر حیدر آباد سے ایک امیدوار جو حیدر آباد سے منتقب ہوتے ہیں مگر سارے ہندوستان کے مظلموں کی ایک آواز ہے جا مظلموں کی وہی آواز ہے تو وہاں تمام بے قصد بے ساروں کا ایک نمائندے کی حیث سے پارلی میگ میں بات کرتے ہیں تو میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں بھائی کہ آپ اپنے محبوب کو زیادہ سے زیادہ اوٹ دیکھیں منتقب کرئے کہ آج تمام طاقتیں آج دیکھ رہی ہے کہ ہیدر آباد کے غیور لوگ کس طریقے سے اپنا اوٹ کا استعمال کریں گے مگر میرے رہائی بھائی آپ کو ایک بات کہتا ہوں پچھلے پندرہ سال کی تاریخ بیرسٹو ویسٹو 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 ساتھ کی ہندوستان کے سامنے آیا ہیں جو ان کی خطبات ہیں نہ خابل فراموش ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج منزر اتحاد المسلمین کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے آج تمام طاقتیں شہر حیدر آباد میں ہیں آج کا اخبار پندے کا اتفاق ہوا ایک جو ہیدر آباد کا امیدوار ہے آج چیلنج کر رہا ہے بیرسٹر عصد الدین اویسی صاحب کو کہ آج چارمین ایر کے دامن میں کہ میں مخابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں مباحث کرنے کے لیے تیار ہوں میں اس شخص سے کہہ رہا ہوں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں میں اس کانگریس کے امیدوار سے کہہ رہا ہوں اور جو لوگ یہ تائید کر رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اے امیدوار کانگریس کے تو جس کو سیاست میں اپنا باپ مانتا ہے تو سیاست میں تلگو دیشن میں رہ کے جس کو اپنا باپ سمجھتا تھا سیاست میں پراجہ راجہ میں رہ کے تو جس کو اپنا باپ سمجھتا تھا ان سے پوچھ بیرسٹر عصد الدین اویسی صاحب کا کیا مقام ہے تو آج ملد دولہ سے کہہ رہا ہے کہ میں دولہ بینک پر محض کرنے کے لیے تیار ہوں آج تو سیاست میں موجودہ حالت میں تو جس کو اپنا باپ بانتا ہے وہ کتہ عصد الدین اویسی صاحب کے جوتے صاف کرتا ہے تیرا کیا مقابلہ متحدہ منظم رہیے آئے کے کورٹ کا استعمال مجزہ اتحاد المسلمین کے امیدوار بیرسٹر عصد الدین اویسی صاحب کے حق میں دیجئے جس کا امتیازی نشان پتنگ ہے میں ایک شیر کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سمجھتا ہوں کہ ان کی الفق کا تاج رکھتے ہیں ان کی الفق کا تاج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں وقت کے یزیدوں کا خوف کیا ہو ہمیں وقت کے یزیدوں کا ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں شکریہ قرآن